ساہری اور افتاری کی دعائیں کچھ ارز کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں روزے جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور پھر کرم ہی کرم ہے کہ روزے پر قوت حاصل کرنے کی ہمیں ساہری کرنے کی اجازت دی اور صرف اجازت نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے ثواب ہے اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آج تو میں نے بغایر سہری کے روزہ رکھا ارے بھئی فخر نہیں ہے اس پہ اس پہ تو وہ حسرت ہونی چاہیے افسوس ہونا چاہیے کہ سہری کی ایک عظیم سنت مجھ سے چھوٹ گئی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے اتنی طاقت دیئے کہ بغایر کھائے پیئے زندگی گزار سکتا ہو مگر چونکہ کھانا پینا سنت ہے اس لیے میں کھانا کھاتا ہوں اور میرے نزدیک سنت کی پیروی ہزار سال کے نفل عبادت سے بہتر ہے تو سہری کرنا سنت مصطفیٰ ہے سہری کا وقت کونسا ہوتا ہے؟ سہری کا وقت آدھی راز سے شروع ہو جاتا ہے اور سہری میں تاخیر کرنا افضل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو سہری میں تاخیر کرنے والے پسند ہیں محبوب ہیں پیارے ہیں سہری میں تاخیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ رات کا چھٹا حصہ اس وقت میں جب کوئی سہری کرے گا تو تاخیر سے سہری کرنے کی فضلت اسے حاصل ہو جائے گی دیکھیں کہ اگر رات نو گھنٹے کی ہے تو اگر اس رات کے کل وقت کو رات کب ہوتی ہے؟ مغرب ہونے پر چھے پر تقسیم کر لیں تو کیا جواب آئے گا؟ ڈیڑھ تو آخری ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے یہ رات کا چھٹا حصہ کہلائے گا اور اس وقت میں جب کوئی سہری کرے گا تو تاخیر سے سہری کرنے کی فضلت اسے حاصل ہو جائے گی سہری کی دعا کیا ہے؟ میں نے نیت کی کہ اللہ پاک کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا افطار کا وقت کیا ہے اور دعا کونسی؟ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو افطار کرنے میں اب دیر نہیں کرنے کہ سہرن بچ جائے تو آزان ہو جائے نہیں فوراں کوئی چیز کھا پی لیں اور اگر کھجور یا چھوارا یا پانی سے افطار کریں گے تو سنت بھی ادا ہوگی افطار کر لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیاز سے یہ دعا پڑی ہے اللہم علیکہ سنتو وعلا رزق کی کا افطرتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم علیکہ سنتو وعلا رزق کی کا افطرتو اے اللہ پاک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا تو تمہارے لیے تمام روزہ داروں کی مثل عجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی روزہ کی نیت کے چند احکام بھی سن لیجئے نیت دل کے رادے کا نام ہے زبان سے کہنا شرط نہیں اور زبان سے کہلیں تو یہ مستحب ہے اچھی بات ہے عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے سے اسی وقت نیت ہوگی جب آپ اس کے میننگز بھی سمجھتے ہوں اور زبان سے نیت اسی وقت ہوگی جب دل میں بھی نیت ہو نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے پنجابی میں کر لیں پشتوں میں کر لیں سندھی میں کر لیں اردو میں کر لیں عربی میں کریں یا کسی اور زبان میں نیت کرتے وقت دل میں ارادہ موجود ہونا شرط ہے ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے ہوئے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی ہاں زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے وقت کے اندر دل میں بھی نیت کر لیں اب نیت صحیح سہری کھانا بھی نیت ہی ہے یاد رکھی گا چاہے رمضان کا روزہ ہو یا علاوہ رمضان کا ہو رمضان مبارک کے ہر روزے کے لیے روز نئی نیت کرنا ضروری